مل ہے کیا جادو سے کسی کی جان جا سکتی ہے محضرت سامین جادو سے انکار نہیں ہے جادو برحق ہے اور قرآن پاک میں اور احادیث میں صراحتاً اس کا ذکر موجود ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں بھی اس کا حل تجویز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل جو بتایا جو مسنون طریقہ ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے اب سوال کے مطابق یہ جادو سے کسی کی جان جا سکتی ہے اس سے مراد ہی ہے اس سوال کو میں وضاحت کر دوں کیا کوئی جادو گرد کوئی کسی پر علم کے ذریعے کلام کے ذریعے کسی کی جان لے سکتے ہیں سوال بنیادی طور پر یہ بند ہے موت اور زندگی کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی جادو گرد کہے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا کوئی کہے کہ میرے عملیات کی وجہ سے ایسا ہوا تو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ آپ اپنی تسخیف فرمالیں ایسا ہرگز ہی ممکن نہیں ہے اسباب آپ نے دیکھا ہوگا حادثہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا موت ہو گئی تو لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی موت اسرائیل آیا اس نے اس کی روح قبض کی یا اسرائیل کی مشیت میں جو فرشتے ہیں وہ آیا اور انہوں نے روح قبض کی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار اچھا بھلا تھا بخار کی وجہ سے ہو گیا ہرٹ اٹیک ہوا کاؤز آف ڈیتھ کو ہم بلیم کرتے ہیں کاؤز آف ڈیتھ کو تو اسی دیکھ سے لوگوں میں غلط علام ہے کہ جی فلا آمل کے علم کی وجہ سے فلا جادو کی وجہ سے فلا کاؤز کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی کے عمل یا عملیات کسی آمل کسی بابے کسی ڈھونگی کسی جادو گر کی وجہ سے آپ کی جان چلی گئی اللہ کی مرضی کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے اور اس کا اسان ترین حل اسان ترین حل سورة البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہم ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولی یہاں سے لے کر آخر تک وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین یہاں تک آپ ہر نماز کے بعد صرف تین دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد سورة الفلق اور سورة الناس یہ پڑھ کر آپ نے پورے جسم پر آپ دم کر لیں پانی پر دم کر کے آپ اپنے گھر میں اپنے کمروں میں اس کا چھڑکاؤ کر دیں اور اسی طریقے سے معمول بنا لیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ سورة البقرہ آپ اپنے گھروں میں پڑھوائیں اور اس کا پانی اپنے گھروں میں اس کا چھڑکاؤ کرو بڑا سا بڑا جادو جنات عملیات وہ کسی بھی قسم کہو آپ پر اثر نہیں ہوگا یا وجیہ تینی والکرامی وحليف العلم والحکامی